دہندوستان گیزٹ کے سپیشل ریپورٹ میں آپ سب کا سواگت ہے نیتن یاہو کے بعد جو شخص ممکنہ طور پر اسرائیل کا پرائیم منشٹر بننے جا رہا ہے وہ نیتن یاہو کا ہی تربیت یافتہ اور اسی سوچ کا کٹر ہامی اور امن دشمن ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نفتالی بینن کے متعلق کچھ اہم حقائق جس سے آپ کو آنے والے وقت میں اسرائیل فلسطین کے درمیان ممکنہ سیاسی حالات کا اندازہ ہو سکے گا تو سب سے پہلے جو شخص اسرائیلی اپوزیشن کے اعلان کے مطابق اگلا پرائیم منشٹر ہوگا وہ خود کسی زمانے میں نیتن یاہو کا وفادار اور اسی کا خاص قریبی رہ چکا ہے اور وہ جنگی مسائل کو لے کر ٹھیک نیتن یاہو ہی کی سوچ رکھتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ نیتن یاہو کی مقابلے میں یہ زیادہ شدت پسند مانا جاتا ہے اور اپنی تیکھی زبان اور بے تحاشہ بولنے کے لیے مشہور ہے نیتن یاہو کا وفادار ہونے کے باوجود اچانک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جانا اور اس کے بعد اپنی الگ پارٹی بنانا اور آج کسی زمانے میں جس نیتن یاہو کا وفادار تھا اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تقریباً ممکن کوشش کرنا یہ سب اسی اختلاف کی بنیاد پر ہے کہ نیتن یاہو کو جتنی سختی برتنی چاہیے اتنی نہیں برت رہے ہیں جس شدت سے انہیں یہودی حکومت کی دشمنوں سے نمٹنا چاہیے نہیں نمٹ رہے ہیں مزید یہ کی فلسطینی ریاست میں شامل ویسٹ بینک اور بہت سے علاقوں کو بھی وہ یہودیوں کا مسکن اور اسرائیلی حکومت کا حق مانتا ہے اسرائیل کا حامی امریکہ دنیا کے سامنے یہ کہتا فیرتا ہے کہ ہم دو اشٹر شلیوشن کو مانتے ہیں یعنی دونوں ریاستیں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں اور بل اتفاق وہ زمین کو بھی تقسیم کر لیں لیکن اسرائیل کا ممکنہ اگلا پرائیم منسٹر اس حل کے لیے صاف انکار کرتے ہوئے فلسطین کو ایک ریاست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ویسٹ بینک میں مزید یہودیوں کو بسانے کی وقالت کرتے ہوئے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کی پکڑ مضبوط بنائی جائے فروری 2021 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب تک میں کسی بھی طرح سے حکومت میں ہوں ایک سنٹی میٹر زمین بھی فلسطینیوں کو نہیں ملے گی ایک مرتبہ ایک عرب میمبر نے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اسرائیل کو ویسٹ بینک میں بستیاں بسانے کا کوئی حق نہیں تو اس نے کہا تھا کہ جب تم درخت پر لٹک کر کھیل رہے تھے تب سے وہاں یہودی اسٹیٹ ہے اسرائیل میں 1961 کے بعد سے کسی کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی وہ عرب فلسطینی لوگوں کو جو مزاہمت کرتے ہیں اور اسرائیل جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے موت کی سزا کی وقالت کرتا ہے 2018 میں اسرائیل فلسطین جنگ کے بعد جنگ بندی ہوئی تو یہی وہ شخص تھا جس نے جنگ بندی کی سخت مخالفت کی تھی آج تک کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کے اور خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں دھنیواد